السلام علیکم فائنلی فرنچ پریزیڈنٹ میکرن نے اپنے گھٹنے ٹھیک دیئے ہیں وہ اپنی ہار مان چکا ہے اس نے بقاعدہ اپنا ایک بیان جاری کیا ہے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا جو انہوں نے کہا ہے میں اس کو اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں فرانس کے پریزیڈنٹ نے بہت ہی زبدست قسم کے بیانات اب دے دیئے گھما پیرا کر وہ بات کر رہا ہے جیسا کہ اس نے سب سے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ میرا مقصد کسی بھی صورت مسلمانوں کی دل ازاری کرنا نہیں تھا اور یہ جو خاکے شایع کیے گئے ہیں فرانس کے اندر اور فرانس کی سرکاری امارتوں کے اوپر لگائے گئے ہیں اس میں میرا کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ میری حکومت کا کوئی ہاتھ ہے یہ تو ایک وہاں پر جو جرنلزم کا ادارہ ہے جس کو کہا جاتا ہے چارلی ہیبڈو میکزین اس نے اپنے طور پر لگائے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر فرانس کے اندر تمام طبقوں کو ازادی ہے اور یہاں پر صحافت بھی آزاد ہے اس لیے مجھے اس چیز کا قصوروہ تہرانا غلط ہے فرانس کے صدر میکرن نے یہ بھی بتایا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ کافی ہمدردی ہے اور میرے ملک کے اندر مسلمانوں کو کافی فسیلٹیز ملتی ہے اس کے علاوہ فرنچ پریزیڈن نے بتایا کہ دنیا کے اندر اسی فیصد ہونے والی دشتگردی کا شکار کوئی اور نہیں صرف اور صرف مسلمان اور مسلمان ممالک ہوتے ہیں اس لیے مجھے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدردی ہے انہوں نے اپنی جو گفتگو کی اس میں انہوں نے فاکس صرف اور صرف رجب طیب اردوگان کو رکھا ان کو ٹارگٹ کا اور کہا کہ اس بندے کی وجہ سے ہیبڈو میگزین میں شائع ہونے والے خاکے جو کہ دو ہزار پندرہ میں شائع ہوئے تھے ان خاکوں کو دوبارہ سے ایک مرتبہ ایک سکول میں دکھائے گئے وہ سکول کے اندر جو ٹیچر یہ خاکے دکھا رہے تھے ان کا نام تھا سیمیول پیٹی اس کو ایک مسلمان سٹوڈنٹ عبداللہ نے قتل کر دیا تھا سیمیول پیٹی کی آخری رسومات جو ہے وہ بقاعدہ سرکاری طور پر منقط کی گئی جس میں فرانس کے صدر خود بھی وہاں پر شریک ہوئے اور اس کو گارڈ آف آنر دیا گیا اس شخ کو جو گستخانہ خاکے اپنی کلاس میں بچوں کو دکھاتا رہا وہ خاکے جو کہ دو ہزار پندرہ میں نشر کیے گئے تھے اس کو جب دفنایا گیا دفنانے کے بعد فرانس کے صدر نے یہ حرکت کی کہ سرکاری امارتوں کے اوپر اس ٹیچر سیمیول پیٹی اور وہ گستخانہ خاکے اپنی سرکاری امارتوں کے اوپر آویزہ کر دی اور بھی باقی جو بلڈنگز ہے پرائیوٹ وہاں پر بھی آویزہ کی جس کے بعد دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گیا فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکارٹ شروع ہوا اور اس بات کو فرانس نے شروع میں بلکل بھی سیریس نہیں لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ کونسا پوسیبل ہے ہماری چیزیں جو ہے وہ بہت استعمال کی جاتی ہے بہت اچھی میاری کوالٹی کی ہوتی ہے تو فرانس کے وزارت خزانہ نے فرانس کے صدر کو بارہا یہ بات بتائی کہ آپ اپنے بیانات واپس لے لے یا معافی مانگ لے کیونکہ اگر بائیکارٹ عملی طور پر شروع ہو گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے خیر پاکستان کے اندر بھی فرانس کے پروڈکٹس کا شروع میں بائیکارٹ ہوا لوگوں کو نہیں پتا تھا سوشل میڈیا کے دریئے شعور دیا گیا اس موقع پر پاکستان کا مینشٹریم میڈیا پاکستان کے اخبارات مکمل طور پر خاموش رہے لیکن سوشل میڈیا نے ایک ایک پروڈکٹ کا عوام کو بتایا جس کے بعد عملی طور پر بڑے بڑے سٹور سے لے کے چھوٹے سٹور میں جو بھی فرانس کا پروڈکٹ پڑا ہوا تھا وہ وہاں سے اٹھا لیا گیا اور اس طرح ایک بہت بڑا ٹیکہ لگ گیا تھا فرانس کی معیشت کو پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے علاوہ ہمارے ہمسائے میں رہنے والے 21 کروڑ مسلمان جو بھارت میں رہتے ہیں اس کے علاوہ مشرقی وسطہ مکمل کا مکمل ترکی دیگر موالک جہا جہا دنیا بھر میں مسلمان رہتا ہے انہوں نے بقاعدہ تصویریں بنا کر دکھاتے رہے کہ ہم یہ پروڈکٹ نہیں خریدیں گے چار سے پانچ دن گزرنے کے بعد فرانس کی معیشت پر واقعی اثر پڑا اور اچھا خاصہ پڑا جس کے بعد فرانس کے صدر کو تھوڑا سا ہوش آیا ایک اور بات سرکولیٹ کی جا رہی تھی کہ پاکستان نے فرانس کے ساتھ ڈائی سو ارب روپے کا ایک معایدہ کیا ہوا تھا جس میں پاکستان نے فرانس سے ستائیس ہیریکاپٹر خریدنے تھے اور پاکستان نے اندر کھاتے وہ تمام جو معایدے ہو رہے تھے وہ بھی کینسل کر دیئے فرانس دفاعی پیداوار میں ایک بہت بڑی سبقت رکھتا ہے فرانس کے رافیل تیارے دنیا بھر میں مشہور تھے اور اس کے علاوہ پاکستان بھی کچھ عرصے میں ان سے رافیل تیارے خریدنے والا تھا قطر، ترکی، دیگر عرب کنٹریز ان کے ساتھ کافی معایدے کرتے رہتے ہیں اب سعودی عرب قطر اور میڈل ایڈز کے پبلک کے جانب سے جب ان کی حکومتوں کے اوپر پریشر آیا کہ جب دنیا کی تمام ریاستے، تمام اسلامی مالک ان کا بائیکارٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے عوام کا یہ احتجاج ان کی حکومتوں کو کسی نہ کسی حد تک مجبور کر رہا تھا پاکستان کے اندر جس طرح سے احتجاج کیا گیا جس طرح سے پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کیا گیا اس کے بعد فرانس کے صدر کو پتا چلا کہ یہ چیز رکنے والی نہیں ہے تو لہٰذا فرانس کے صدر نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اور مسلمانوں سے خود دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا جبکہ سارا کا سارا ملبا رجب طیب اردوگان پہ ڈال دیا جب فرانس کے اندر گستخانہ خاقے جاری کیے گئے تو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بقاعدہ سرکاری طور پر اعلان کیا یعنی کسی بھی ملک کی حکومتی سربراہ کی جانب سے یہ واحد ملک تھا جس نے اعلان کیا سرکاری طور پر کہ ان پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کیا جائے پاکستان میں سرکاری طور پر ان کے پروڈیکٹس کے بائیکارٹ کا بلکل بھی اعلان نہیں کیا گیا لیکن لوگوں کو شعور ملتا گیا صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو شعور ملتا رہا اور لوگوں نے واقعی میں بائیکارٹ کیا فرانس کے جو تھنگ تھنگس ہے وہ یہ بیٹھ کرتے کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ احتجاز سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اپنے ہی چیزوں کو نقصان پہنچاتے اپنی حکومت کو نقصان پہنچاتے اپنی ہی سرکاری املاک سرکاری سامان سرکاری بلڈنگوں کو نقصان پہنچاتے جس طرح پاکستان میں ماضی میں ہوا ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس بار میڈیا نہیں بلکہ سوشل میڈیا پاکستان میں لیڈ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ اس بار کسی نے کوئی توڑ پوڑ نہیں کی بلکہ ایک پر امن احتجاج کا راستہ اختیار کیا پاکستان نہیں بلکہ دنیا بر کے ممالک دنیا بر میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں پر ایک بائیکارٹ کیا گیا جس کا آپ لوگوں کو نتیجہ مل گیا اگر یہ بائیکارٹ مزید تین مہینے رہتا ہے تو فرانس شاید ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ چارلی ہیبڈون نامی میگزین کو مکمل طور پر بند کر دے یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا کہ اگر ہم اپنا بائیکارٹ مسلسل جاری رکھیں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کہ فرانس کے صدر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا ان کا نیا بیان جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سارے کا سارا ملبا رجب طیب اردگان پر ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ پروڈکٹ کے حوالے سے بتانا تھا کہ بائیکارٹ اپنا جاری رکھے اس سے مزید ان پر اثر پڑے گا اور اثر پڑ رہا ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو آنے والے کچھ دنوں میں ملے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے پاکستان پاہند آباد